چینلوں پہ بیٹھ کر مفتیان کرام جمعہ کے بارے میں فتوے تو داغ رہے ہیں مگر شاید کبھی بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح مسلم شریف میں ہے اور اس میں ہی نہیں مسند امام احمد میں ہے سننے کبرہ لیل بہکی میں ہے درجنوں کتابوں میں ہے سندے صحیح سے یہ فرمان موجود ہے شاید یہ کبھی بھی انہوں نے قوم کو نہ سنایا ہو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کتاب المساجد و موادی الصلاة کے اندر حدیث نمبر 652 ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے جو جمعہ پڑھنے نہ آئے زہرے کے ان کا تعلق منافقین کے ساتھ تھا لیکن اس وقت تک ابھی ان کو جدا نہیں کیا گیا تھا یا ان کے لحاظ سے جو علیدہ احکام ہیں مسجد سے نکال دینا ان کو جس طرح کہ پھر انہوں نے مسجد درار بنائی اس کی صورتحال ابھی نہیں بنی تھی اور اس سے پھر اجتماعی طور پر مدینہ منورہ کی سٹیٹ میں لوگوں پر اثرات پڑھ سکتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو نمازے جمعہ پڑھنے نہیں آ رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَأْمُرَ رَجُلًا يُسَلِّ بِالنَّاسِ کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں کسی شخص کو کہوں کہ وہ جمعہ کی امامت کرائے سُمَّ أُحَرِّكُ أَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ أَنِ الْجُمْعَ بُيُوتَهُمْ اور میں جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو نمازے جمعہ میں شرکت کے لیے نہیں آئے ناظرین وہ رحمت عالم جن کی ایک ایک سانس کائنات کے لیے رحمت ہے جن کی شریعت کا ایک ایک زاویہ کائنات کے لیے رحمت ہے آخر ان کے نزدیک جمعہ کی اجتماع کی امپارٹنس کس قدر زیادہ تھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک آئے اور یہ بھی آپ کی رحمت ہی ہے کہ آپ نے جو ڈھیلے لوگ تھے ان کو جنجوڑنا چاہا لیکن آج تمام امت کے لیے جو آزمائش کی گھڑی میں جمعہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں انہیں یہاں فتوہ بازی کرنے سے پہلے یا احتیاط کی راہیں تلاش کرنے سے پہلے یا نسے قطی کے ہوتے ہوئے اجتحاد کا شوق پورا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس حکم کی اہمیت کتنی ہے اور جو آدمی جمعہ پڑھنے نہیں آتا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے مقابلے میں جو عذر آ رہا ہے اس عذر کا میرٹ کیا بنتا اور اس کے لحاظ سے آگے صورتحال کیا چلتی ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ